ہمارے صبح کا آغاز ہو چکا ہے ہماری چائے سے تو بھی یہاں پہ چائے بند رہی ہے جو بھی آگئے ہیں اور جو لکڑی والی چائے ہوتی ہے نا اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے ایک دم کڑک اور مزے والی چائے جانا ہماری ریڈی ہو چکے ہیں یہ والا کپ جا ابو کے لیے تھوڑا سا اس میں چینی کم ہے اسلام علیکم ماری ٹو فیملی کیسے آپ ساتھ رویس کا تمام سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور ابھی بھائی چل رہے ہیں چولستان وہاں پر ایک سٹر نے جانا ایسے بیجیتے لگوانے کے لیے تو وہ نل بھی آپ کو چل کے دکھاتے ہیں کہ وہ چل رہے ہیں کی نہیں چل رہے ہیں اور دوسرا ہمارے قضر ہے اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے تو وہ بھی آپ کو آگئے جو چل کے ڈیٹیل بتائیں گے کیسے ان کے ساتھ یہ حادثہ پر شاہد ان کو بھی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آئیے چل کے چولستان جانے کے لیے یہاں سے تھوڑی بہت چیزیں لے لیے ہیں کہ وہاں پر اتنی آسانی سے کچھ نہیں ملتا کھانے کو سٹور ہے یہاں سے جب بھی ہم لوگ آتے ہیں یہاں سے چیز لے کے آگے جاتے ہیں اس کا نام کیا ہے یہ اسے ابو دابی کے نام سے مشہور ہے یہ ندی جو ہے یہ پورے چولستان کو پانے سپلائی کرتی ہے ابو زہبی کے نام سے مشہور ہے ابو زہبی ابو زہبی چلے 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 اور یہاں پر نلکہ ایک ہی ہے یہ سامنے اور یہاں پر چولستان میں دو نلکے لگوائے ہیں سسٹر نے ایک تیسرا لگوائے ہیں جس کا جو نا انہوں نے کہا ہے کہ نیم پلیٹ اس کے اوپر نہیں لگا نہیں وہ ان کے زکاة کے پیسے تھے اور دو جنہوں نے نیم کے لیے لگایا ہے ایک اپنا بھائی کا اور دوسرا جہاں ان کی بہن ہے جو فوت ہو چکی ہے اس کے نام پر ملے لگوا ہے تو آج جنہوں نے وہاں پر پلیٹے لگوانے جارے ہیں نیم کی اور یہاں پر سب ضرورت تھی چولستان میں جنہوں نے نل کی تو اس بہن کا بہت بہت شکریہ سسٹر کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں ہم جنہوں نے ان غریب لوگوں کی ہیلپ کیون کیونکہ بہت دور یہ ایک نل ہے جہاں سے یہ لوگ گاؤں والے جنہوں پانی بھرتنے جاتے تھے اور یہ گھاس دیکھتے ہیں یہاں پر یہاں گھاس دیکھتے ہیں یہ کسی رکشے کی انتظار ہی ہے یہ گئی ہے جہاں یہاں پر ڈنکی بھی ہیں ان کے ساتھ میں ایک وہ کھڑا ہوئے تھگ گیا ہے بچارہ چل چل کے یہاں پر ریڈیاں رکی ہوئی ہیں گھاس نکلا ہوئے بس ابھی یہ ڈنکی جو انہیں اس کے آگے پان دیں گے اور پھر جائیں گے گھر صبح کا ٹائم ہے نا آج ہم لوگ گھاس پر نہیں گئے یہ گرمی سے کیسی پاغل ہوئی ہیں نا گئی ہیں اور کیچر میں بھی لپٹی ہوئی ہیں آپ کہیں جائیں گی ندی کے کنار نہائیں گی گرمی اتنی زیادہ ہے بہت زیادہ ہے چولستان میں پانی کی کمیانا ندی بہت دور ہے بھی چرنے جا رہے ہیں پھر واپس آئیں گے صبح صبح کا ٹائم ہوتا نا سب لوگ گھاس نکال رہے ہیں ان سب کو دیکھیں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ گھاس پر نہیں گے ابھی اور بھی لوڈ ہوگا نا ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہ ہے میری کزن میری جیسے خالہ کی بیٹی ہے ان کا یہ گھر ہے تو ابھی پہنچے ہیں ان کو ایک نل لگوا کے دیا نلکا اور اس سسٹر نے ہی لگوا کے دیا ان کو کیونکہ یہ پانی کی ان کو بہت زیادہ ضرورت تھی گھاس سے جیسے واپس آتے ہیں دور دور تک جہاں پر آپ کو کوئی نلکا نہیں نظر آئے گا سب کے جو نا کھارے پانی جیسے نمکیں نکلتے پینے لائک نہیں تو دور ہیں وہاں پر نلکے ہیں جہاں سے تھکے ہارے پانی بھر کے لاتے ہیں تو ان کو ایک سسٹر نے نلکا لگوا کے دیا ہے بہت شکریہ اس کا اور نیم پلیٹ جہاں ہم لوگ آج لے کے آئے ہیں ان کی اور یہ جہاں نیم پلیٹ ہیں یہ لگوانے آج نلکے ان کے ابھی یہاں پر چولستان میں جو آئی تھی نے میں شادی پر میں نے کہا تھا میری کزن ہے ان کی شادی اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ان کی میری خالہ کی بیٹی ہے اس نے اپنی بہن کو جو انہا اپنی بیٹی دی ہے تو یہ دیکھیں وہ شہر میں رہتے تھے ریمیر میں دیکھیں اتنا ماشاءاللہ انہوں نے دہج دیا ہے ایک ہی بیٹی تھی ان کی اور انہوں نے دل کھول کے ان کو دہج دیا دیکھیں کتنا پیارا دہج دیا انہوں نے اور یہ روم ان کا ہے اور یہاں پر قرآن پاک بھی پڑا ہوا ہے اور پیٹی ہیں وغیرہ اس طرح انہوں نے کمرہ سجائے اور بھی گئی کا ہے وہ گھاس نکالنے گئی ہے تو یہاں پر دیکھیں اتنا پیارا انہوں نے اپنا روم سجائے ہوا ہے ان کے دروازیوں اور یہاں پر دیکھیں اس طرح گھڑے کے پانی انہی کو نلکہ لگوا کے دیا ہے نا اب یہ گھڑے بھر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں تھنڈا پانی پیرہ بہت دعائیں دے رہے ہیں سسٹر کو یہاں پر اور بھی کافی سارے ہیں جن کو نلکوں کی ضرورت ہے لیکن سسٹر نے یہاں پر تین نلکوں کے پیسے بیجے دیا ہمیں ابھی جنا تھکی ہارے آئے ہیں گھاس نکال کے یہ میری بھانجی ہے ابھی لگا رہی ہے روٹیاں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ مزے مزے کی روٹیاں تیار ہو رہی ہیں ابھی مجھے یہاں پر گیفٹ ملا ہے میری جو کزن ہے نا خالہ کی بیٹی انہوں نے مجھے سوٹ تھی اپنے بیٹے کی شادی کا گیفٹ جنا ہمارے ہاں ہوتا ہے دیتے ہیں تو انہوں نے مجھے یہ گیفٹ کیا ہے اور انشاءاللہ میں سلوہ کے نے ان کے پاس پہن کے آنگے اگلی بار اور سسٹر یہاں سے نا یہ دیکھیں یہ سامنے جانا نلکا لگا ہے یہاں پر میرے اسپین جانا پلیٹ لگا رہے ہیں ساتھ جا کے ان کے کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں سسٹر یہ نلکا جانا یہاں پر فٹ ہو گیا ہے اور یہ بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں آپ کو سب لوگ یہاں پر سب اکٹھا ہیں تو سب دعائیں دے رہے ہیں بہت اچھا کام کیا آپ نے ان کو چھو لے میرے طرف سے بھی اور یہ سب بچے یہاں پر جمع ہیں یہاں گاؤں کے تو یہ آپ کو بہت بہت دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سکت سیاد دے آپ کی تکلیف ہے سب دور ہو جائیں تو یہ سب کا جا رہا ہے انشاءاللہ تاکیامہ تک چلتا رہے گا اور جو بھی ہم سے ہو سکتا ہم بھی کر رہے ہیں اور آپ جو ہلپ کرنے لوگوں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت بہت عجر چلائیں نلکہ چلائیں ذرا اور تھنڈا پانی ہے سب دعائیں کر رہے ہیں بہت زیادہ دعائیں کر رہے ہیں سسٹر کو یہاں پر دیکھیں سنلکہ پر سسٹر دیکھیں رش کتنا ہے کافی لوگ یہاں سے پانی لیتے ہیں جو نلکہ سسٹر نے لگوا کے دیا ہے یہ سسٹر کے گھار جن کا بھی ہم نے یہاں پر ویڈیو دکھائیے تو یہ دیکھیں یہ بوتلے ہیں اس کے اوپر ایسے کپڑے جب یہ آگے مویشے اپنے لے کے جاتے ہیں چلستان میں سہرہ میں تو وہاں پر پانی کی قدر کا معلوم ہوتا ہے اس بوتلوں میں یہ پانی تھنڈا رہتا ہے اور اسے جو ایسے بغل میں اٹھا کے یہ مویشے کے پیچھ جو ایسے چلتے رہتے ہیں اور جہاں انہیں پیاس لگیں تو وہاں پر یہ پیارے چیزیں دھکان کھول کے تو پانی پیٹیاں ایسے تو یہ ہے ان لوگوں کے پاس اتنی پانی کی مشکلات ہیں یہاں پر کہ میں آپ کو بتانی سکتا جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کے ہاں گھروں میں یا کھیتوں میں یا راستے میں نل لگانے کے لئے میں ان کا تہہ دل سے بہت بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ بہت ہی سب کا جارہا اور نیک کام ہے تو اللہ تعالی آپ سب کو جو سپورٹ کر رہے ہیں ان کو بہت بہت اللہ تعالی اور جن کے گھر پانی ہے نا وہ پانی کی قدر کرے اور جن کے گھر نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ پانی کی کیا قدر ہے چولیستان میں آکے سہرہ میں پوچھیں مویشی مر رہے ہیں پانی کی قلت سے ایسے بوتلوں کے پانی کے ساتھ یہ لوگ اپنے سفر کرتے ہیں اور اپنے زبی کی گزارتے ہیں وہ بھی گرم سہرہ میں کتنا گرم ہوتا ہے بس یہ پانی جانا بس بوتلوں میں کہ کوئی تھنڈا رہے لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے ہم لوگ فریج کا تھنڈا پیتے تو کم ہے بھی زیادہ ڈالو برف ڈالو پانی کی بھی قدر کرنی چاہیے یہاں پہ آئی ہے درما گرم چائے جتنا بھی روک ہے کہ ہم نے چائے نہیں پینی نہ بنایا لیکن کہا کہ نہیں چائے کیونکہ گرمی میں آیا ہے چولیستان میں ویسے بھی گرمی زیادہ ہے بس ابھی چائے انجھو کرتے ہیں پھر چلتے ہیں ابھی پہنچیں یہاں پر اور ان کو بھی سنا ہے جیسے نلکے کی ضرورت تو یہ بھی کہہ رہے گے ہمیں بھی ایک نلکہ لگوا کر دیں اب سسٹر کو اتنی ساری ویڈیو بھیجیں گے کہ پتہ نہیں وہ بھی پریشان ہو جائے گی کہ سب کو نلکوں کی ضرورت ہے تو اللہ پاک ان کو شفائے کاملہ تحرمائیں بس چی طرح ہو سکے ان کی سپورٹ کریں اور انہیں نلکوا کے دیں انہیں بہت ہی نلکی یہاں پر ان کے گھر کے سامنے یہ پتہ ہے کہ یہاں پر جو واٹر بولتے ہیں اس کو چھوٹے ندی نالا یہاں پر ہی پانی جانا میٹھا نکلتا ہے یہاں پر یہ ایسے پانی سے نکال کے پر بچوں کو پیلاتے ہیں اگر ہو سکے تو ان کی جانا سپورٹ کریں تینکیو جزاکلہ خائے آئی آگے چھوٹے دوسری جگہ جہاں پر نل لگوایا تھا ان کو پلیٹ لگوا کر دینی ہے مجھے دیکھیں کیسی پیاسی گئیں آئیں فوراں پانی کے اندر بھاگ رہی ہے نا پیاس تکی یہاں پر پتہ سنتا ہے کہ پانی کی قدر کیا ہے کیا ہے پوتر کیسے ہیں اس پچے نے نا پوتر میں نے پہلے بھی دکھائی تھی ہاں بھگر میں ماری ہوئے ہیں یہ بچے ایسے سارا دن گرمی میں گئے نہیں کہ گھونتے رہے ہیں اس کو زیادہ پیاس دے گی ایک دم سہرا ہے نا بلکل ہاں راکستان ہے ہاں راکستان ہے ابھی ہم راکستان میں پہنچ ہوئے ہیں ابھی جا رہے ہیں آگے وہاں پر چھوٹے ہیں وہاں پر چل کے جو بھی آگے گروہ کی میں وہاں سے شوئے کریں گے اس راکستان میں بچے گئیں لے کے گھونگ رہے ہیں ماشاءاللہ جی سسٹر نے نلکے لگوا کے ان کو کافی زیادہ دعائیں گئے یہ سہران ہے کراس کر کے جاتی تھی پانی بھرنے عورتیں تو ابھی بہت زیادہ دعائیں دے رہی ہیں بچے نہاتے ہیں دعا دیتے ہیں اور بچے بھی پیتے ہیں نہاتے ہیں گھر بھی استعمال ہوتے ہیں کافی زیادہ دعائیں دے رہے ہیں چولستان والی عورتیں بھی بچے بھی بڑے بھی سب اور سسٹر کو ویڈیو بنا کے بھیجیاں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی ابھی آئی تھی تھا تو اس مسجد میں نلکے کی ضرورت ہے؟ یہ نلکہ خراب ہے یہ نلکہ خراب ہو گیا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نیا نلکہ لگوا گیا یہ ٹوٹ چکا ہے اور یہ نیچے سے اس کا اکھڑ چکا ہے ہاں نیچے سے بھی اکھڑ چکا ہے تو انہوں نے بھی ہمیں رکوا ہے اور کہا کہ یہاں پر ہو سکے یہ پاس میں مسجد ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد ہے یہاں پر مشاہ یہ پہلے بھی یہاں پر لگایا تھا وہ بھی خراب ہو گیا خراب ہو گیا تو یہ بھی ٹوٹ کے خراب ہو گیا اگر ہو سکے تو یہاں پر بھی ایک ضرورت ہے تو یہ اللہ کا گھر ہے ماشاءاللہ بہت بڑی مسجد ہے یہاں میری کالا کے گھر جو راستہ جاتا ہے وہ ایسا راستہ تو یہاں پہ ڈر لگتا ہوگا نا آتے ہوئے تو یہاں پر ماشاءاللہ یہاں پر پہنچیں آنٹی کے گھر میری خالہ ان کی میری وائف کی خالہ ہیں تو میری خوبہ ہیں تو یہاں پر ان کے تازے تازے جو ہے نا اوپر باغیں خجور دے لکھیں تو یہاں سے ابھی چون کے ہمارے لئے تازے لے گئے ہیں فریش فریش خجور تو سب کو دعوت ہے آج ہو بھائی فریش تازے خجور کھانے کے لئے آج ہے بہت ہی مزیدار اور لزیز ہیں تازی توڑ کے ہمیں دیاں بھی بہت ہی مزید ہے اور ہوا کے دنے ٹنڈی چل رہے ہیں یہاں پر یہاں پر ایک اور قسم کی خجور آئی ہے اب اس کو جانے چیک کرتے اور کھاتے ہیں ابھی ابھی فریش فریش چون کے لائے ہیں خجوروں کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہی خجور کے نیچے ہیں اور بچے گئے یہ چون کر بھی لائیں فریش فریش آئیں آپ بھی کھائیں مل کر یہاں پر سب میرے خالہ کے بیٹے کزن ہو گئے یہ بھی چڑھ رہے ہیں اوپر یہ دیکھیں ہمارے لئے تازی تازی خجور توڑنے کے لئے کتنا یہ کوشش کر رہے ہیں جی جان سے لگے ہوئے ہیں وہ آدمی یہاں در چڑھ گئے ہمارے بھاندیاں یہ دیکھیں ان کو درہا کلوز کر کے لکھا یہ اوپر چڑھ گئے یہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے یہ کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے اور کھجور کو دیکھیں کیسے اس نے اپنے پھالک خوبصورت اچھائے ہوئے یہ ساری ٹوٹل جو وہاں تک ماشاءاللہ بہت سیادہ کھجوریں بھائی چیتنگ مات کرو آپ ہمارے لئے توڑنے کے لئے دے اور خود اوٹر جا کے آپ کھانے لئے دے ہو یہ چیتنگ ہے ہمارے لئے توڑو وہ خود توڑ کے کھا رہے ہیں یہ دیکھیں یہ تازے کھجور توڑ کے ہمارے پاس یہ دیکھیں بھیج رہے ہیں اور پکی پکی رہے ہیں یہ میں اپنے ہاتھوں اٹھا کے آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اور فریش فریش کھجور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے لئے پکی پر یہ ہم پر ساتھ ہے شادی تو وہاں پر جا رہے ہیں میری بھتیجیاں پیاری پیاری اور دیکھیں انہیں پیارے نے سوٹ بنایا گھاگرے چولی والے دونوں نے ایک جیسے نیچے گھاگرہ یہ چولیستانی کی طرح لگ رہی ہیں بچیاں ماشاءاللہ بہت پیاری کڑھائی کی ہے اور نیچے جنہاں گھاگرہ بنا ہوا ہے ان کا اور یہ ہاتھ کی کڑھائی ہے تو یہ سسٹر اب یہ بھی پلیٹ لگا دیا یہاں پر کیونکہ پلیٹیں ہم لوگ لائے نہیں تھے اس وقت ان کو دی نہیں تھی اور آج یہ نلکا لگ چکا اور یہاں پر یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ پانی پی رہے ہیں اور پانی بھی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے یہ پانی پیتے ہیں آج کے لیے اپنا گھر پاس ہے وہاں پر پانی نمکین ہے یہ ندی جو پر انہوں لگایا ہے تو یہ ندی کے پاس نل پر چولیس سال میں لگایا جاتے ہیں تو پانی میٹھا جاتا ہے ہاں یہ کڑکتی دھوپ ہے جہاں پر بہت زیادہ گرمی اور یہ رستے کے اوپر انہوں نے نلکا لگایا ہے کافی سر اس سائیڈ پر بھی لوگ آتے ہیں بھرنے اور اس سائیڈ پر کے بھی بھر آگیا ہے ان کے گھر کے بھی پاس آگیا ہے تو مصافر بھی یہاں سے پانی پیتے ہیں اور یہ پورا فیملی ان کے یہاں پر پانی یوز کرتی ہے تو یہ بھی آپ کو بہت بہت دعا ہے آہ دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ست کا اجانہ قبول فرمائے آمین سب آمین جزا کلا خائے بس بھی جا رہے ہیں گھر واپس اور درمی اتنی زیادہ بہت زیادہ پانی بھی بڑھے ہوئے ہیں اور یہاں پر جہنا بھر آج جا رہے ہیں سیڈنی زیادہ زیادہ Frankly محن پی λیچادی سیڈنی زیادہ مطابع Ap موسیقی 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 ہمارکٹ میں چھوڑیاں پہنانے والے ہی بیٹ چھوڑیاں پہنانے والے ہی بیٹ چھوڑیاں بڑی ہاں مئی دیا ہمارے ملتے ہیں ملتے ہیں ہماری ہمارے ہیں ہمیں سوال روہ ہمیں سوال روہ ہمارم 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 چلیس کے لئے نا ادھار ہمارے چوٹا سنہ اس طرح روم ٹائپ بنایا ہوئے کچھ کبھی بیٹھتے ہیں یہاں اور میری حسنن لے کر آئیں گے گھوٹا بادام کا شربت کافی زیادہ گرمی تھی چولستان میں کافی زیادہ اور یہاں پر یہ لے کے آئے ٹھنڈائی مزے والی آپ کا گلاس آ گیا بڑی گرمی ہے بھی چولستان سے بھی پاپس آئے ہیں یہاں پہنچیں فرزا کا شہر ہے پاسی بہت ہی گرمی ہے گرمی میں بادام کا شربت ہے وہ فیدی میں ہوتا ہے گھر جیسے ہے تو دواج ہے نا کان میں اس نے موتی ڈال دیا نظر آ رہے ہیں یہ سامنے کھڑا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سامنے اس کے موتی کھڑا ہے کان میں نکل گیا یہ دیکھو دواج موتی نکل گیا دواج کتنا بڑا موتی اس نے کان میں ڈال دیا تھا یہ دیکھیں چلو اپنے پاپا کا شکریہ دا کرو چلو پاپا سے کو شکریہ کان میں بڑا موتی ہے بڑا ٹالو نہیں موتی ہاں اسے دیوان سے بہت پسائیں گھر ماشاءاللہ جیسے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے بنائے ہیں رات جو بنائے تھے چھولے اور گوشت اس میں چاوال ڈالے ہیں تو بھی ناشتہ بھی ہوگا ہمارا اور دوپہر کے ڈھائی تین کا ٹائم ہے تو ابھی ام کھانا کھا رہے ہیں دوپہر کو ناشتہ بھی ہوگا خانا بھی چولستان میں سب نے کہا کہ کھانا کھالے بناتے ہیں کھا بھی رہتے لے بھی ہے لیکن ہم نے نہیں کھایا میشاءاللہ گھر آتے ہی جو بنائے ہیں چاوال یہ رہے اور یہ رہی سلات یہاں اببو کو بھی کھانا دے دیا وہ بھی کھانا کھا رہی ہیں ساتھ میں پانی بھی رکھی ہے سلات بھی یہاں پر ابو کے کپڑے دھوئے تھے تو ابو جا رہا ہے لے کے کیونکہ ایش آئی ہوئی ہے ابو سو رہتے بھی اور پھر سے جا رہے ہیں آگئے آپ سبزی لے ہیں اور بھی آج ابو نے کہا کہ اچھا مسجد کا لوٹا بھی لے ہیں مجھے کہا تھا میں نے آپ کو بتانا بھول گیا یاد نہیں رہا مجھے آج پھر انہوں نے کہا آپ سے اور لوکی بھی ابو نے کہا کہ آج نا لوکی کا سالن برینٹر یہ کہیں تازے لوکی فریش فریش دیکھیں ابھی ابھی میں جا رہے ہیں ابو کے گھر ایش آئی بھولا رہی ہے مجھے جاری ادھر اور چولستانی بھینوں کے ہاں آج ہے چھٹی اور یہ بچے جنہ میرب اور یہ آئے ہیں ایشہ کے ساتھ بھین بھائی دونوں کیسے ہو ٹھیک ہو کیسے ہو میرب ٹھیک ہو ابھی ابھی جو نا یہاں پر ایشہ اللہ یہ یہ سامان یہ جنبیج کا سامان ہے جنب یہ میں آپ کو جنسیشن کر دیتا ہوں تو یہ سامان سارا اللہ یہ یہ بتانا نہیں جا رہی ہے ابھی گھر اللہ حافظ ہاں اللہ حافظ بائے بائے بھائے بھائے کیا ہوں لے تو میں نے عمر سے کہا کہ میں نے کہا مجھے چار پائی جو نا گھر پر رکھ دو ابھی یہ گھر لے جائے گا کیونکہ چار پائی ہمارے گھر جو نا کمروں سے نکالنی پڑتی ہیں تو یہاں پر ویسے فری جو نا زیادہ کھڑی ہوئی ہیں تو میں نے کہا ایک آج لے جاتے ہیں کل ہاں چلو آجا ابھی جو نا میں لے کے جا رہے ہیں ابو کے لئے روٹی کھانا اور ابو آج نہیں آرہا ادھر کہ بھائی آپ آج ہیں کھانا لے کر تو میں ابھی جا رہی ہوں در کیونکہ ایشہ آئی ہوتی ہے ایشہ چلی گئی ہے تو ابو در بیٹھے ہوئے ابو تو ان کے پاس جا رہے ہیں کھانا دینے اور یہاں پر برہ بھی لائیں ساتھ میں چاول ہیں حسالان روٹی دودھ فریش فریش اور ابھی جو نا پہلے ابو لگائیں گے انجیکشن تو بس ابھی ابو کو انجیکشن لگا کے بنا کے دیتے ہیں وہ لگائیں گے بعد میں کھانا کھائیں گے ابھی بعد میں پھر نماز پڑھیں گے نماز پڑھ کے کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھو میں نے کہا نہیں پہلے کھالیں پھر کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا انجیکشن لگائیں گے اور یہاں پر سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ہمسائیوں سے کھانا لے کے کھا رہے ہیں انہوں نے چاول بنایا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ چاچو آپ چاول کھالیں سلمان ہے تھا تو یہ ہمسائے ہمارے ایسے ہیں بھوکے جیسے ہم ہیں بیٹھوں کی طرح وہ ویسے ہی ہیں تو ہمسائیوں سے لے کر یا کوئی چیز پیار سے دے بنا کر تو کھانا کوئی گناہ نہیں ہے میں نے بھی ابو سے کہا تھا تو اب انہوں نے کہا کہ نہیں ہے جیسے ابھی میں عشاء سے پہلے کھانا لے کے آئے ہیں ابو عشاء کے نماز پڑھ کے بعد میں کھانا کھاتے ہیں تو کہہ رہے تھے کہ ہمسائیوں سے لے کے کھا رہے ہیں ایسی کوئی بات نہیں الحمدللہ گھر بھی سب کچھ بنتا ہے ابو کبھی دودھ کے ساتھ کھاتے ہیں جس چیز سے ابو کمنٹ آئے کہ آپ کے ابو تو مانگ کے کھا رہے ہیں کھانا ہاں تو گھر سے میں کھانا بنایا ہو تھا ابو نے کال کی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا تو آپ جانا مجھے صرف عام کٹ کر کے بھیجی تو میں نے عام کٹ کر کے ہاں رات کو کھانا نہیں کھاتا تو ایس ہاں صحیح ہے تو بس اب ہی شروع کریں ابو کھانا ابھی براف لائے ہیں اس کا تھنڈا اکولہ ابو کو بنا کے دیں گے ابو نے کھانا بھی کھا لیا دودھ بھی پی لیا تو ابھی جا رہی ہوں میں گھر ابو نے کھانا کھا لیا اے تو بس ابو اب نماز پڑھیں گے ابھی نماز پڑھیں پھر میں بچوں کو عمر بھیجر دیتی ہوں بچوں کو بھیجر آپ کے ساتھ آکے سوئیں گے ٹھیک ہے ابان ایک بھی اور ابو کہتے ہیں آپ جو نا وہاں گھر آ کریں بچوں کے ساتھ ابو سے کہے ادھر سو جائے تو ابو کہتے ہیں نہیں میں ادھر ہی سو ہوں گا تو بس بچوں کو بھی دیتے ہیں ادھر عمر آئے گا وہ سو جائے گا ابو کے ساتھ چلو جائے تو آ گھر چلے آجو شاباش